سب سے پہلے میں اہلیان لاہور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رات کے اس پہر میں ایک تاریخی ریلی ایک تاریخی مارچ منقد کیا ہے اور یہ آپ کی محبت ہے یہ آپ کا جذبہ ہے جو اہل غزہ کے ساتھ ہے اہل فلسطین کے ساتھ ہے جو دین کے ساتھ ہے مسجد اقصہ کے ساتھ ہے اور اس جد و جہد کے ساتھ ہے کہ جو آپ نے خون کا نظرانہ دے کر اہل فلسطین نے قائم کی ہے اور برپا کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور اہل فلسطین کو کامیابی نصیب فرمائے میری ماں پہنے یہاں پر موجود ہیں اور ہماری ماں پہنے اور بیٹیاں ہمارے بچے اس پہت غزہ میں بھی موجود ہیں میں نے کل وہاں ایک ایسا منظر دیکھا کہ بس اللہ رب العالمین کے سامنے دل جو ہے وہ سجدہ شکر بجا لانے لگا کیسے لوگ ہیں چالیس ہزار شہید ہو چکے ہیں کیسے لوگ ہیں کہ جس میں ساٹھ ستر فیصد بچے اور خواتین ہیں کیسے لوگ ہیں جن کے اسی نوے فیصد دھر تباہ ہو چکے ہیں کیا لوگ ہیں کہ وہ بری طرح روزانہ بمباری کا شکار ہوتے ہیں لیکن ان اہل دل لوگوں نے ان لوگوں نے کل اس ملبے کے دھیر پہ بھی ایک شادی منقب کی اور اس شادی میں انہوں نے اس چھوڑے کے ساتھ اظہار یبجہتی کیا وہ زندہ دل لوگ ہیں وہ اللہ پر توقع کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے چینہ سکھایا ہے انہوں نے انسانیت کو مرنا بھی سکھایا ہے حق کے ساتھر ڈٹ کر لڑنا بھی سکھایا ہے ہمارے لیے وہ ایک عظیمت کا کوہ گراہ ہیں وہ عظیمت قسمت کا مینار ہیں اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے فلسطینی بچوں کو نوجوانوں کو ماں و بہنوں کو کہ جن کے بچے روز شہید کیے جا رہے ہیں روز وہ اپنی گودوں میں لاش لے کر قبروں میں اتار رہی ہیں لیکن کوئی ایک ماں بھی نہیں ہے کوئی ایک باپ بھی نہیں ہے کوئی ایک نوجوان بھی نہیں ہے جو ساڑھے چھے مہینے کی اس بمباری کے بعد آ کر یہ کہے کہ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں یا ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی لغت نہیں سرنڈر نہیں ہے سرنڈر کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کو بیج دیتے ہیں ہکیار ڈال دیتے ہیں بے غیرت اور بے حمیت بن جاتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو ان بچوں کو شہید ہوتا دیکھتے ہیں بب ان کے پاس ہیں اٹھتر لاکھ مسلمارلی ہمارے پاس ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میزائل ہیں جن کے پاس ٹینک ہیں لیکن ان میں جررت نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف زبان بھی کھول سکے لیکن وہ بچے وہ نوجوان وہ ماں بہنے جن پر روز بمپاری ہو رہی ہے وہ ہیں وہ لوگ جو صرف اللہ سے کرتے ہیں اور دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے ہیں ہمارے آئیڈیل وہی ہیں انہی کو آئیڈیل بناتے ہیں انہی مجاہدوں کو مزاہمت کاروں کو حق کے خاطر لڑنے والوں کو ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ابھی خالد قدومی بتا رہے تھے ساٹھ ہزار حفاظ کرام وہاں موجود ہیں لیکن آج بھی آج انہوں نے ہمیں بریفنگ دیتے ہوئے بھی بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ حفاظ تو امت مسلمہ میں بہت ہیں لاکھوں ہیں تراوی میں بہت قرآن پڑھا گیا ہے ہر طرف قرآن کے لیے مدارس بھی موجود ہیں لیکن یہاں بھی حافظ یہاں بھی تراوی میں قرآن پڑھنے والے یہاں بھی قیام اللیل کرنے والے یہاں بھی مدارس ہیں لیکن وہ کیسے حافظ ہیں وہ کیسے قاری ہیں کہ جو اس قرآن کی پکار پہ لفے کہتے ہوئے اپنی جان جانے آفری کے سبر کرتے ہیں قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن کا مصداق بن جاتے ہیں اس لیے انہوں نے قرآن کو سمجھائے انہوں نے قرآن کے پیغام کو جانا ہے ہم ان سے اظہار عقیدت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہماری امت کا بچہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے شانہ بچہ نہ لڑے لیکن ہمارے راستے میں یہ حکمران رکاوٹ ہیں ہمارے راستے میں یہ امریکی ایجنٹ رکاوٹ ہیں ہمارے راستے میں یہ اسرائیل کے غلام رکاوٹ ہیں نہ خود لڑتے ہیں نہ ہمیں لڑنے دیتے ہیں تماشا دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہم تماشا نہیں دیکھیں گے ہم امت کو جگائیں گے ہم ان کے اندر شوق شہادت اور جذبہ جہاد پیدا کریں گے ہم ان میں دین کے لیے جینے اور دین پر مرنے کا داہیہ پیدا کریں گے اور یہ پیغام گلی گلی پہنچائیں گے کہ جہاد میں عزت ہے مضاحمت میں زندگی ہے جو باطل کے آگے ڈٹڈڈپ جاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں نہ دنیا میں ان کا کوئی مقام ہے نہ آخرت میں ان کا کوئی مقام ہے باہیوں اور دوستو عزیمت کی اس زندگی کو اختیار کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے ہم پاکستان میں رہتے ہیں یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا یہ پاکستان لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں آسل ہوا تھا یہ پاکستان وہ پاکستان ہے کہ جس کی تحریک جب چل رہی تھی تو ایک طرف پاکستان کے حق میں قراردادیں آل انڈیا مسلم لیگ پیش کرتی تھی پاس کرتی تھی تو ساتھ میں اگر کوئی دوسری قرارداد پاس ہوتی تھی تو وہ اہل فلسطین کے لیے ہوتی تھی سازشیں اس وقت ہو رہی تھی اعلان پال پر ہو چکا تھا دنیا پر کے سہونیوں کو لاکر بسانے کی سازش ہو چکی تھی اور مسلمانوں کو عقلیت میں تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی اسرائیل کو تصویم کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی یہی لاہور ہے جہاں آج منارے پاکستان ہے یہی پر تو وہ تاریخی قرارداد پاس ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان اقصدیت میں ہیں وہ پاکستان بنے گا اور دوسری قرارداد جو اسی منارے پاکستان میں پاس کی گئی تھی وہ اہل فلسطین کے لیے تھی پھر کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے لوگ فلسطینیوں کو پھلا دیں اور یہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے اسرائیل کو اس کے وجود کو ایک ناسور قرار دیا تھا یہ مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اس لیے پاکستان کا پچہ پچہ کٹ جائے گا مر جائے گا کسی طالع آزمہ کو کسی طاقتور کو کسی سیاستدان کو کسی چرنیل کو سازش نہیں کرنے دے گا ہمیں معلوم ہے اس توقع بھی پاکستان میں سازشیں ہو رہی ہیں جو صفارت کاریاں چل رہی ہیں وہ تو فلسطین کے حق میں چلنی چاہیے تھی لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈونیشیا کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ تمہیں ڈالر دے دیں گے تمہیں پیسے دے دیں گے تم اسرائیل کو تسلیم کر لو ہم بھکاری نہیں ہیں پاکستان کے پاس مادنیات ہیں پاکستان کے پاس کھیت ہیں پاکستان کے پاس پہاڑ ہیں پاکستان کے پاس سوندر ہیں پاکستان کے پاس پچیس کروڑ غیرت مند لوگ ہیں جس میں سے پیسٹھ فیصد یوت ہیں تم نے ہمارے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے ہم تو بہت آگے چلے جاتے اگر یہ ڈکٹیٹر یہ جاگردار یہ وڈیرے یہ امریکہ کے غلام یہ اسرائیلی ایجنٹ ہمارے سروں پر مسلط نہ ہوتے تو ہم تو میشت میں بھی آگے تھے تجارت میں بھی آگے تھے ٹیکنالوجی میں بھی آگے تھے ہماری تو ائر لائن کتنے ائر لائن کو ٹریننگ دیا کرتی تھی ہم نے تو ساٹھ کی دعائی میں جرونی کو قرضہ دیا تھا تم نے برباد کیا ہے اب تم ہی ہمیں بغیر کی بھی سکھاتے ہو کہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو ڈالر ملیں گے کشمیر سے دست پردار ہوگے تو ڈالر ملیں گے یہ ڈالر یہ بغیر کی کے ڈالر تم نے پہلے بھی بہت کمائے ہیں یہ تمہیں مبارک ہو ہم غیرت اور عزت سے کمائیں گے بھی آگے بھی بڑیں گے لیکن تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے کبھی دور آسدی حل نہیں مانیں گے کسی کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے پاکستان کو جو مقام اللہ نے دیا ہے یہ تو تم نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا ورنہ دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا مسلم دنیا میں جب کوئی تنازعہ ہوتا پاکستان کی اہلیت تھی پاکستان کو اللہ نے ایک بہترین جیو اسٹریٹیجک پوزیشن سے نوازا ہے بہترین فوج ہماری ہے ہمارے پاس ٹیکنولوجی ہے لیکن کون سے گیدر ہم پر مسلط ہو گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہر ایک کے آگے کشکول لے کر چلے جاتے ہو اور غیرت کا جنازہ نکالنے لگتے ہو کبھی ڈاکٹر آفیا صدیقی کو فراہ کرتے ہو کبھی افغانستان پر بمباری کے لیے اپنے اٹھے دے دیتے ہو اور اب بھی یہی سادشے کر رہے ہو اس لیے اس لیے تمہیں یہ سادشے نہیں کرنے دیں گے پاکستان کی حکومت سے کہتے ہیں لیکن حکومت سے کیا کہیں یہ کون سی حکومت ہے یہ جالی حکومت ہے یہ فراڈ حکومت ہے یہ فارم سیتالیس کی حکومت ہے یہ قبضہ حکومت ہے یہ جمہوریت پر شفون مار کر آنے والی حکومت ہے لیکن جب آپ تم یہاں موجود ہی ہو تو تم سے اپیل نہیں کرتے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم فرستینیوں کے لیے آواز اٹھاؤ ورنہ ایک طرف تو جمہوریت کی اور آئین کی بحالی کی تحیق آگے بڑھے گی اور ساتھ ساتھ اس میں یہ جسمہ بھی شامل ہو جائے گا کہ تم فرستینیوں کی آواز بننے کے لیے بھی تمہارے خلاف نکل کر کھڑے ہوں گے تمہیں جگہ نہیں ملے گی اس لیے پاکستان پاکستان فرستینیوں کے لیے کیا کر سکتا ہے ہم بتاتے ہیں کیا کر سکتا ہے آپ پوری دنیا کے مسلم کمرانوں کو بلاؤ آپ بلائیں مسلم دنیا کی فوجوں کو بلائیں آپ بلائیں ان غیر اطمند غیر مسلم ممالک کو کہ جو انسانیت کے نام پر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں ایک تاریخی سمیٹ یہاں کی جائے اور اس سمیٹ میں اس سمیٹ میں یہ اعلان کیا جائے اور اگر اسی طرح وہ بمباری کرے گا تو ہم بھی ایکشن لیں گے یقین کر لو جس دن پاکستان نے یہ کام کیا اس دن اسرائی ہماس کی شرائع پر جنبندی کرے گا پیچھے ہٹے گا لیکن اس کے لیے غیرت چاہیے تم میں غیرت نہیں ہے ہم تحید چڑھائیں گے ہم ان کی آواز بنیں گے ہم لوگوں کو منظم کریں گے اور تم سے یہ کام کروائیں گے اس لیے پاکستان کمزور نہیں ہے یہ بیغیرت امریکی ایجنٹ کمزور ہے جو ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ابھی تو ہم تم سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو زخمی فلسطین میں ہے جو پچے زخمی ہیں تم کچھ نہیں کر رہے اتنا تو کر دو کہ یہ ایکسس تو دے دو کہ ان زخمیوں کو پاکستان لاؤ تمہیں تم سے فریاد نہیں کریں گے ان کو صرف آنے دو جماعت اسلامی انشاءاللہ ان کا علاج کرے گی پاکستان کے عوام اتنے غیرت مند ہیں کہ تم سے نہیں مانگیں گے سب کچھ لٹا دیں گے اپنے بچوں کے لیے اپنی عورتوں کے لیے اپنے غیرت مند مجاہدین کے لیے تم راستہ بھی نہیں دیتے ہو اتنے غلام بن چکے ہو تم تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اپنا رول ادا کرو ورنہ عوام کے غیز و غلب کا شکار آنے کی تیاری کر لو اس لیے یہ تحریف کرے گی نہیں یہ آگے بڑھے گی یہ حماس کون لوگ ہیں اسرائیل کے بارے میں کیا بات تھی یہ کہ وہ ناقابل تسخیر ہے اس کی ٹیکنالوجی بہت ہے اس کے آئرنڈوم بہت زبردست ہیں یہ مجاہد حماس کے کئی فوجوں سے بہتر ہیں ایٹم بما سے بہتر ہیں اسرائیل نے کیا کیا وہ حماس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ صرف یہ کر رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے وہ سیویلین پر پمباری کر رہا ہے اور اس کو یہ طاقت کس نے دی ہے اس کو یہ طاقت بغیرت مسلم حکمرانوں نے دی ہے اس کو یہ طاقت ان عرب ممالک کے حکمرانوں نے دی ہے جو آج بھی اس سے پھیکے بڑھا رہے ہیں اس لیے وہ بچوں کو مار رہا ہے ایک دن یہ مل کر کہیں کہ انف اس انف تو واقعی وہ رک جائے گا اس لیے ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ امریکہ ہے اسرائیل ہے لیکن ہمارا مسئلہ امریکی پٹو حکمران ہے اس کے غلام ہیں ہمیں امریکہ سے اگر آزادی حاصل کرنی ہے تو امریکی غلاموں سے آزادی حاصل کرنی ہوگی اس کی تحریک آگے لے کر چلنا ہوگا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل تو شکست کھا چکا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں سے ہونی بھاگ چکے ہیں اسرائیل سے مظاہرے کر رہے ہیں کہ جنگ بندی کرو اور ہمارے قیدی واپس لاؤ یہ کس کی ہے یہ مجاہدوں کے جہاد کی برکت سے ہے یہ غزہ کے مسلمانوں کی عظیمت اور عظمت سے ہے ان کی استقامت کے نتیجے میں ہے ان شہدہ کے خون کے نتیجے میں ہے یہ میڈیلی اس کا نقشہ بدل جائے گا اب اسرائیل وہ اسرائیل نہیں رہے گا انشاءاللہ نابونی اس کا مقدر ہے تباہلے اس کا مقدر ہے انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا اور ہماس کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کیا لوگ ہیں اندر بھی موجود ہیں باہر بھی نیٹ مرک موجود ہیں بہترین ڈپلومیٹ ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میزائل بناتے ہیں پوری دنیا کو ہمان کرتے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں کیا لوگ ہیں نوجوان ہیں ایسے مجاہد ہیں جن کا مسئلہ یہ نہیں کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو ان کا یہ مسئلہ نہیں کہ تم تم جو ہے رفایدین کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو تم شنوار قمیز پہنتے ہو یا پینچیٹ پہنتے ہو چھوٹی ڈاڑی ہے کہ بڑی ڈاڑی ہے بھائچے اوچھے ہیں کہ نیچے ہیں ان کا نہ یہ دین ہے نہ ان کا یہ مسئلہ ہے ان کا دین اقامت دین ہے مقامت دین ہے جہادی سبیل اللہ ہے مضاہمت ہے قرآن کا پرطور ہے اصل دین پیش کرتے ہیں وہ فرقوں میں تقسیم نہیں کرتے وہ جزیات میں باٹھتے نہیں ہیں اس لیے حماس تعدادم ہے تئیس لاکھ لوگ قربانی بھی دے رہے ہیں لیکن حماس کے ساتھ ٹٹر کھڑے ہوئے ہیں اور حماس کی طاقت کیا ہے حماس کی طاقت یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں جو اندر جہاد کر رہے ہیں اور جو باہر جہاد کر رہے ہیں ان کا بھی یہ عالم ہے کہ اسماعیل ہانیہ ان کے تین بچے گزشتہ دنوں شہید ہو گئے اور ساٹھ افراد خاندان کے شہید ہو چکے ہیں اور اسماعیل ہانیہ یہ خبر سنتا ہے الحمدللہ پڑتا ہے تقبیر کا نعرہ لگاتا ہے دھٹڑ کھنا ہو جاتا ہے اور جب اس کی شہیدوں کی ماں اس کی بیوی آتی ہے تو وہ اس کے ماتھے کو بوسا دے کر وکری کا نشان بناتا ہے ان لوگوں کو کوئی شکرس نہیں دے سکتا فیصلہ کر رو کہ حماس کے ساتھ ہو کہ اپنے غیرت حکمرانوں کے ساتھ ہو حماس کو امریکہ دہشتگرد کہتا ہے وہ امریکہ جو خود سب سے بڑا دہشتگرد ہے جس نے ایروشیما ناگا ساگی پہ بم پھین کر لمحوں میں لاکھوں انسانوں کو قتل کیا جس امریکہ کا وجود کروڑوں ریڈ انڈین کی لاشوں پر ہوا ہے جس نے ویٹنام میں انسانوں کو مارا جس نے راک میں انسانوں کو قتل کیا جس نے افغانستان کا طورہ بورہ بنایا اور جو پوری دنیا کی حکمرانوں کو ان کی اسٹیبلیٹی کو ختم کرتا ہے سادشیں کرتا ہے اس کی بلیک وارٹر بم دھماکے کرتی ہے دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا دہشتگرد ملک اور اسٹیٹ ہے تو وہ امریکہ ہے اور اسرائیل ہے اور اس کا چھوٹا مرجن جس کو خطے کا پولیس مین بنانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ مودی کا ہندو طوا والا پھر تھے یہ ہے وہ لوگ جو دہشتگردی کا سمبل ہے اور وہ دہشتگرد رہتا ہے کہ حماس کو دہشتگرد بولو اخوان کو دہشتگرد کہو نہیں مانیں گے تمہاری بات تم دہشتگرد ہو اور تمہارے عوام اب تمہارے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اب یہ تو جہاد کی برکت ہے مضاحمت کی طاقت ہے کہ حماس کی اس مضاحمت نے پوری دنیا میں تخصیم پیدا کر دی امریکی ریاست ایک طرف امریکی ریاست رائیلی ریاست ایک طرف اور یورپی یونین کے لوگ ایک طرف لیکن ان کے عوام فلسطین کے ساتھ ہیں امریکی ریاست اسرائیل کے ساتھ امریکی عوام فلسطین کے ساتھ یورپی اور مغربی اقوام فلسطین کے ساتھ ان کے ذرہ تروں قمران اسرائیل کے ساتھ عجیب سینیریو ہے تو میں تو آپ سے کہتا ہوں کتنا بڑا یہ موقع ہے اپنی دعوت کو آگے بڑھائیے اپنے پیغام کو نشر کیجئے اپنے کردار کی عظمت کو اپھاریے دین کے اوپر چلیے دینی تحریکوں کو آگے بڑھائیے دین کی بنیاد پر فیصلہ کیجئے حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیے ظالموں کا مقابلہ کیجئے امریکی غلاموں کا مقابلہ کیجئے پرمن سیاسی مضاحمت کیجئے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے بازمیر انسان آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے پاس تو دین کی طاقت ہے اسلام کی طاقت ہے قرآن کی طاقت ہے حق کی طاقت ہے جب سے یہ جہاز شروع ہوا ہے سب سے زیادہ قرآن پاک غیر مسلم لوگ امریکہ اور یورپ میں خرید کر پڑ رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں ٹبلیغ بھی پڑ گئی ہے واسی پڑ گیا ہے پیغام بھی آگے پڑ رہا ہے تو ہی ناداں چند کلیوں پر پناہت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگیہ داما بھی تھا بہت پوری دنیا آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے آپ اپنے دین پر کمیٹمنٹ پیدا کریں اور ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ فلسطینیوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے کھڑے ہو جائیں دنیا آپ کی ہے حکمرانوں سمجھ لو اور سیکھ لو اب تم آگے نہیں چل سکوگے تمہیں غداری نہیں کرنے دیں گے پیچھے ہٹ جاؤ اپنی اپنی پوزیشن پہ چلا جاؤ چلے جاؤ آئینی پوزیشن پہ بہا کرو اور ہمارا حق ہمیں واپس کرو جمہوریت میں شفون نہ مارو امریکی غلامی اختیار مت کرو ڈالروں کے عوض ہمیں مت بیچو ہم انشاءاللہ اپنا اگائیں گے اپنا کھائیں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی بس تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ وآخر دعوانہ انعامدللہ رب العالمین